بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے قیمتی ہے تو وہ ہے صحت صحت ہوگی تو آپ وہ تمام چیزیں اچیف کر سکتے ہیں جس کا آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اگر صحت نہ ہو تو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی نہ ویزے اچھے لگتے ہیں نہ پیسے اچھے لگتے ہیں کیونکہ صحت کے علاوہ دنیا ہی نہیں ہے آپ کی تو دعا کیجئے اللہ آپ کو صحت دے اپنے پیاروں کے لئے دعا کیجئے ان کے لئے صحت کے دعا کیجئے اور میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت دے گا تو میں آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں اور آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھ سکتا ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوو اسکوشے کے حوالے سے نوو اسکوشے جو ہے ایک کمپارٹبلی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تھنڈا ریجن آ جاتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو تمام ایسپیکٹس جو بھی اس کے پوسیبیلٹیز ہیں جو بھی اپرچونٹیز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں ضرور اگر ہم بات کریں نوو اسکوشیا کی تو یہاں پر تقریبا تقریبا دس پروگرام جو ہیں وہ ایمیگریشن کے آپریٹ ہوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی پروگرام کی تو وہ پروگرام ہر بندے کے لیے اپلیکابل نہیں ہوتا اس کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا اس کا جو سکور ہوتا ہے یا اس کا جو سی وی ہوتا ہے اس کو کینیڈا بھی دیکھتا ہے اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں اور کینیڈا کیا دیکھتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پروفائل لگا دیں وہ صحیح لگنی چاہیے کام کرنا بڑی بات نہیں ہے کام کو ٹھیک کرنا بڑی بات ہے یہ ضرورت ہے ہماری ویڈیوز کی آپ اس کو سمجھئے گا اب ان دس میں سے میں صرف ایک پروگرام کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو جوب آفر درکار نہیں ہے پورا پروسس سمجھاؤں گا آپ نے سمجھنا ہے نمبر ون جوب آفر درکار نہیں ہے اور کم از کم اگر آپ نورمل بات کریں تو ایک سال مگر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو دو سال کا ایکسپرینس چاہیے بیکاؤز ہم نے اس کو جوڑنا ہے سکلڈ ورکر سے اس کو ہم نے جوڑنا ہے جو فیڈرل پروگرام ہے نا ایکسپرس انٹری اس سے جوڑنا ہے تو دو سال کہیے اس کو آپ سوبہ کہتا ہے ایک سال فیڈرل کہتا ہے دو سال تو میں دو سال کہوں گا اچھا بغیر کسی گیاب کے وہ گیا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو اپلائے کرنے کی فیز کیا ہوگی اس کو اپلائے کرنے کی نوو سکوشیا آپ سے کوئی فیز نہیں لے گا نوو سکوشیا کے بارے میں اگر کوئی ایجنڈا وہ کہتا ہے کہ جی اتنے میرے تو دو ہزار یا پانچ ہزار ڈالر یا دس ہزار ڈالر جو ہے نوو سکوشیاں گئے تو وہ آپ سے ایک روپے نہیں لے رہا آپ کو میں نے یہ کنفرم کر دی آپ کو دماغ میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ سی ایر ایس سکور کے بارے بات آپ سے نوو سکوشیاں نہیں کرے گا سکور کے بارے بات نہیں کرے گا بیکوز جو وہ کرنے جا رہا ہے آپ کا سکور کم ہو سکتا ہی نہیں ہے سکور فری ہے سمجھ لیجی آپ کہتے ہیں کہ ایج ریمٹ بتائیے ایج ریمٹ جو ہے اس پروگرام کے لیے اکیس سال سے لے کر پچپن سال ہوگی اب یہ سوال کرنا بیکار ہے کہ آئی ایم ففٹی سیون what about me یہ فکس ہے اس سے اوپر نہیں ہو سکتی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہائی سکول پاس کیا ہوا ہو تو وہ بھی eligible ہوگا اس کے علاوہ چلے جائیے تو آپ کہتے ہیں کہ کون آدمی سے اپلائے کر سکتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی trade worker ہو کوئی بھی skilled worker ہو وہ اپلائے کر سکتا ہے اور اس کے لیے ہم کہیں گے کہ knock court جو ہے وہ سب چلیں گے آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے سوال ہی نہ کریں آپ کو جو بھی کام آتا ہے you can apply یہ بتے ہو گئی ہے آنگے بڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں آئیلز ذرکار ہے جی بلکل آئیلز ذرکار ہے آئیلز ذرکار اس کے اندر اور یہ جو ہے آپ نے جب اس کے اندر پروسس کرنا ہے تو پروسس سمجھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اسکرین پہ میں آپ کو لے آتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں پرولم نہ ہو اور آپ سمجھ جائیں کہ ہم کیا چیز استعمال کرتے ہیں بھی اس کو پار کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ کسی بھی کام کو apply کرنے کے لیے میں نے کہا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے occupants ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے پاس weapons ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز غلط آپ سے نہ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اب دیکھیں یہاں پر گیم دیکھئے بات ہو رہی ہے نورسکوشیہ کی ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں اگر آپ نے خود بھی کرنا ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے canada.ca کے اوپر کتنا آسان ہے canada.ca canada.ca کے اوپر آئیے اور کھل لیجئے eligibility to apply for a federal skilled trade program express entry یہاں پر آپ اپنی پروفائل بنائیں آپ کو پروفائل کا ایک نمبر اللہ آٹ ہو جائے گا اب ایکس کندر کے میں تھوڑا سے چلا جاؤں تاکہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ سے میں نے باتی کی ہیں وہ صحیح ہیں کہ کیا ہے تو وہ آپ کے دماغ پر رکھئے گا کہ یہاں پر جو eligibility ہے وہ پڑھ لی جائے گا بہت لمبی ہے کیونکہ کسی کی پروگرام کو دو باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ خود سورے محنت کریں لیکن پہلے پڑھیں پھر سمجھیں پھر apply کریں اس طریقے سے اگر آپ نے نوو اسکوشیم apply کرنا ہے تو آپ نے بس دس پروگرام ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے assessment کریں کہ میں کس پروگرام کے لیے eligible ہوں میں اس کے لیے ہوں بھی کی نہیں تو یہ چیز اپنے دیکھنی ہوتی ہے اور اگر آپ ہمارے پاس profile بھیجتے ہیں اپنی cv بھیجتے ہیں اپنی detail بھیجتے ہیں تو وہ پھر ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو guide کریں کہ آپ کس پروگرام کے لیے eligible ہیں ٹھیک ہے نا اور counseling کے حوالے سے ویسے بھی میں انشاءاللہ جنوری کا مہینہ ہے mid of january میں میں لہور آ رہا ہوں live session کروں گا one to one کروں گا اس کے لیے مہروانی کیجئے گا دو تھیم بات سنے لیجئے جن لوگوں نے enrollment کروا لیے ان لوگوں کی paper issue ہو جائے گا وہ پریشان نہ ہو ان کو ہمارا office خود ہی inform کر دے گا کہ آپ کی ملاقات میری ملاقات جو ہے وہ کہاں پر تیہ ہے لاہور کے اندر ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی اور ان کا paper issue ہو جائے گا وہ paper اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اس کی تصویر کھینچ لیں ویٹس اپ کے اندر اور سنبھال کر رکھیں ٹھیک ہے انسر اپنا ہو جائے گا ان کا اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کروای registration تو وہ کروا سکتے ہیں ابھی registration open ہے ابھی گنجائش ہے اس کے اندر اچھا تو لاہور میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہماری ہوگی اور اس کے اندر آپ کی eligibility میں بتا دوں آپ کو minimum requirement کیا ہے یہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ جی to meet eligible you must meet all the minimum requirement minimum requirement skill trade work experience ٹھیک ہے میں نے دو صاحب سے کہا ہے job offer اور certificate of qualification تو دو باتیں ہو گئی یا تو آپ job offer دے دیجئے اگر آپ پاس job offer نہیں ہے چھوڑ دیجئے آپ کے پاس certificate of qualification ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے knock code کو address کیا ہے اس knock code کے اندر میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں ڈال دیا آپ نے تو پھر وہ جو qualification ہے وہ آپ کی qualify ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں وہ qualify کیسے ہوتی ہے یہ Canada کرتا ہے کیا ہے Canada جو ہے وہ 51% کو مان لیتا ہے کہ آپ نے qualify کیا ہے اگر آپ کا knock code آپ کی کام سے آپ کی experience آپ کی تعلیم سے match نہیں کر رہا تو وہ اس کو اڑا دے گا وہ 51-49 کا چکر چلتا ہے وہاں پر language ability بھی آپ پر پسونی چاہیے اور یہاں پر دیکھ لیجئے جب آپ skilled worker میں آتے ہیں تو یہاں پر trade within five last five year یہاں پر بہت لمبی بات جائے گی آپ کو one by بنی کر سکتا لیکن skilled trade NOC group آپ کے پاس بنے ہوئے وہ دیکھ لینا پڑھ لینا اس کے علاوہ job اور certificate of qualification کے اندر دو باتوں میں ایک بات پوری کرنی ہے certificate qualification کیا ہے یہ آپ کو بات چل requirement اور certification process ٹھیک نینو کیا بھائی اپنی assessment کر لینا کیونکہ ہر صوبے کی اپنی qualification ہے اپنی requirement ہے اپنی certification ہے process ہے تو یہ مت کر دینا کہ آپ مکس کر دیں کہ ایک سب پہ اپلائے ہو جائے گی آپ کو سب کی الگ الگ کرنی پڑے گی assessment ہمیشہ ہر پروگرام کی الگ الگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں جی البرٹا برنسویگ منٹوو برنسویگ نیو فانڈن آئرلینڈ نیو ویسٹ ٹیرٹری نو سکوشیا سکسکچوان پرنس ایڈو آئرلینڈ یہ سب کے اندر موجود رہی لیکن ہم کس کی بات دیوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا پھر آپ یہ بتا رہا ہے آپ کو تیس دینا ہے ایڈوکیشن کے بارے میں ہائی سکول بتا دیا پروو اف فنڈ اچھا پروو اف فنڈ کا کمینڈ فارم کر دیتا ہوں پروو اف فنڈ کیلئے میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں پروو اف فنڈ کیا چیز ہے پروو اف فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پروو اف فنڈ کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بس کتنا پیسہ ہے جو آپ وہاں لے کے جاؤ گے بکوز آپ لے کے جاؤ گے مطلب مثال ہے ہم جو بات کر رہے ہیں ہم نے کیا بنایا ہے ہم نے بولا جاؤ بس جاؤ نہیں ہے تھوڑا تیز بولنا پڑ رہا ہے بکوز چیزیں بہت ساری ہیں ٹھیک ہے اس کو سلو کر کے سن سکتے ہو آپ لوگ میری سپیٹ کو سلو کر کے سن سکتے ہو تو یہاں پر ہوا یہ کہ آ جائیے آ جائیے اس کرنے کے اوپر یہ دیکھئے ٹھیک ہے فنڈ کے درے کوائر ہے اگر ایک آدمی ہے اکیلا ہے انمیرڈ ہے اپنی امیگرشن کروائے گا تو تیرہ ہزار اس کا توڑ بتاؤں گا اس کو ہم زیرو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ ہزار سات سو ستاون ڈالر اس کو دکھانے پڑیں گے کسی بھی شکل میں دکھانے دے وہ کہ میرے پاس آرینج ہو جائیں گے یا آرینج ہیں فک ڈیپوزٹ ہے میرے پاس ایسٹس ہے میرے پاس یہ میرے پاس وہ میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ جو بھی اگر میہ بیوی جا رہے ہیں مثال دو لوگ جا رہے ہیں سترہ ہزار ایک سو سٹائی اس کے علاوہ اگر تین لوگ جا رہے ہیں تو اکیس ہزار اس طرح اگر چار جا رہے ہیں تو اچیس ہزار اس طرح اگر پانچ جا رہے ہیں تو اٹھائیس ہزار ہو جائیں گے یہ بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں میرے پاس نہیں ہے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ آپ کو میں توڑ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئیے لو انکم کٹ آف دیکھ لیجیے گا لائی سی او اور یہاں پر سائز آف یونٹ فیملی پر پرسن ایک سپانسر اس کے پاس ہونی چاہیے ستائیس ہزار پانچ سو اکاون چود روپے کی سیلری یہ کتنی ہے ایک سال کی مطلب آپ نے ستائیس دو ہزار کیا کہتے ہیں ستائیس ہزار کو بارہ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سیلری ہونی چاہیے تو اس طرح سے اگر چونتیس ہزار ہزار ہیں تو دو پرسن کو کالیفائی کر جائے گا اب یہ کتنی بڑی ڈیل نہیں ہے مطلب فرزمبل وہاں پر جو انہیں کام جو وہ ہوتا ہے نا گارڈ سکوریڈی گارڈ وہ ساڑھ تین زار لے رہا ہے تو اس کو بھی سمجھلنے کے ٹھیک ٹھیک پاسے مل جاتے ہیں تو وہ بھی کالیفائی کر سکتا ہے اپنا بھی کر سکتا ہے بی بی کا بھی بھی کر سکتا ہے اگر بی بھی بھی کام کری تو سیون تھاؤزن ہو جائے گا اب اگر سیون تھاؤزن ہو گیا فر ایسامبل تو ساتھ ستر ستتر ایٹی فور تقریبا تقریبا ایٹی فور تھاؤزن جو ہے وہ دو بندوں کا آ جائے گا تو وہ پانچ بندے دکھیا وہ آڑ بندے بھی پال لے گا تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کو کالیفائی کر سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس جو وفر ہو تو پھر آپ کو فنڈ نہیں دکھا لیں کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ٹھیک ہو گیا آپ نے خود زحمت نہیں کرنی جب آپ کا فیڈرل کے اندر ڈلاوا ہوگا تو آپ نے نووہ سکوشیہ کو انفارم کرنا ہے کہ جی میں یہ حرکت کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب وہاں پر آپ مان لیجیے آپ کے ہینڈ ہائیسو پوائنٹ تو نہیں بن رہی بات بات ہی نہیں بن رہی آپ کے پاس ای سی اے ہوگیا ہے آپ نے بрас آئیلٹSE ہوگیا ہے اور آپ نے اپنی آئیلٹس کو بنا دیئے نووہ سکوشیہ کے اندر جب آپ نے اپلائی کیا تو نووہ سکوشیہ نے کیا کیا نووہ سکوشیہ نے آپ کو نومینیشن آف انٹرس دے دیا جب اس نے آپ کو نومینیشن آف ا взینٹرس Pol 6 میں نے کیا بولا تھا ساڑھے آٹھ سو کے اوپر آئی ٹی کا آنا تو مسٹ ہو گیا نا اب آئی ٹی آ گیا تو آپ کی پی آر لگ گئی پی آر لگ گئی تو اب آپ کو جو ہے نا اب آپ کو پی آر کی فیس دینی ہے یہ اگر آپ بات سنیں تو آپ یہ نہیں کہیا وہ سب کچھ ہی فری ہے ٹھیک ہے نا پی آر کی فیس دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے ٹکٹ بھی خریدنا ہے سب کچھ کرنا ہے ٹکٹ وہ آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کسی ایجنڈ نہیں کرنا ہے تو پی آر جو ہے اس کی فیس ایک پرسند کی آپ کی جو آئے گی وہ تیرہ سو پینسٹھ کینیڈن ڈالر ہوگی اس بات کو آپ نے بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جانا آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے آپ کو جب میں نے فارم دکھا دیا سوری میں نے سپر بات نہیں کیا جب آپ نے آپ کو نومنیشن آ گیا تو آپ کو نوو سکوشیا نومنی پروگرام کا نسنپ 100 کا فارم اپلکیشن فارم فور پرنسپل اپلیکنٹ یا پرنسپل اپلیکنٹ جو گا وہ بھرے گا اور یہ بھیجے گا نوو سکوشیا اس کے اندر آپ کی پوری وہ ڈیٹیل ہوگی جو آپ نے پہلے ہی بھر دی ہوگی فیڈرل کو وہی پوری کوپی کرنی ہے کہنے کا بات اب یہ ہے کہ جو آپ معلومات بھرتے ہو اس کی فوٹو کوپی نکال لیا کرو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا کرو اور رکھ لیا کرو آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو پورا کوپی پیسٹ کر لوگے نوو سکوشے کے لیے اور آپ اس کو بھیج دوگے ڈاؤنلوڈ کر کے بھیج دوگے اور آپ کے پاس ایک ایمیل ایڈریس جو ہے وہ آپ کو نوو سکوشے دے گا اپنے موبائل نمبر نوو سکوشے دے گا کہ آپ کو کبھی بھی بات کرنی ہو آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف ہو کہ پرابلم ہو کسی بھی حوالے سے آپ ان کو اگر آپ خود پروسس کر رہے ہو تو آپ کو پرنٹ آؤٹ نوو سکوشے گورنمنٹ اور وہ آپ کو پرنٹ آؤٹ نمید کرتا ہوں کہ کچھ رہ نہیں گیا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ اپنے بارے میں جانا چاہتے ہیں اپنے کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہم اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈائریکٹ ووٹ اب آؤٹ می کے اوپر رپلائے نہیں کر پائیں گے بکوز یہ ظلم ہو جائے گا کسی کے ساتھ اگر ہم نے ڈریکٹ بول دی کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں بکوز میں آپ کو بتا دیا کہ ایک ایک صبح کے اندر پاندر پاندر پرگرام ہے جزرز پرگرام ہے تو وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتے تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے اپنے حساب سے کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ محنت ساتھ کریں گے جنورنلی کریں گے ریالیسٹکلی کریں گے میرے ساتھ رہیں گے آنے والے تمام ویڈیوز جو ہیں آپ سمجھ چکے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہیں تقریبا تقریبا پونے پانچ سو ویڈیوز پہلے ہی آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ معلومات ہیں ٹائم نکالا کریں کاؤنٹر پہ بیٹھ کر تین لبی بات نہیں ہو سکتی ہے کاؤنٹر پہ صرف ارسل بکنگ ہو سکتی ہے کاؤنٹر پہ تین لبی بات نہیں ہو سکتی ہے معلومات کرنے کے لیے آپ کے پاس میری چینل کے اوپر میری زبانی پونے پانچ سو ویڈیو میری بتانے کے مطابق لنکس دینے کے ساتھ ساتھ میں نے پوری معلومات دے دی ہے آپ وہاں سے پوری ریسرچ کر کے تسلی کر کے کام کر سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہماری آفیس کو بھی کہہ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے پورسس کرنا رہ جاتا ہے پورسس کر کے دے جائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ